ہمارے ملک کی پیشانی پر آزادی کا شتار چمکا گولی چمڑی والی ہتھیار دار چکے تھے چاروں طرف ترنگا ہی ترنگا تھا ہاں ہاں میں آزادی کی ہی بات کر رہا ہوں کیا کیا نہیں کہ انگرز ظالموں نے ملک زرہ زرہ ان کی ظلم کی گواہی دے رہا ہے ہر طرف قتل و غارت مچائی ملک خزانوں کو لٹا غریب و لاچار کسانوں کا خون چوس چوس کر اپنے ملک کی دیجوریاں بھر دے رہے جب ملک اقوال بسم العظیم آبادی نے سر پروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے میزر آبی دوسر سفرانی نے جہاہ ہند اور مولانا حسد مہانی نے انقلاق زندہ بات کا نارے لگایا تمڑے جو گیر ہکا پڑی اور وہاں بھگوڑے بھاک کڑے ہوئے جو ملک کے لئے شہید ہوئے جو پاسی پر لٹک گئے جنہوں نے اپنا تن میں در سب کچھ ڈٹا دیا وہ سب ملک کے چموحی بانتے ان میں ہندو بھی تھے ہیسائی بھی تھے سیخ بھی تھے پاسی بھی تھے اور موسیق مان بھی تھے جو ان سب میں ایک قدم آگے تھے جنگیہ آزادی تعصوک و تفقات کے لئے نہیں رم و نسل کے لئے نہیں دین و دھرم کے لئے نہیں بلکہ اس میٹری کا حق ادا کرنے اور آزادی حاصل کرنے کے لئے تھی جنگیہ آزادی میں مسلمانوں نے شرکت نہیں بلکہ دوسروں کے پچھنوں سے زیادہ اپنا پھول بہایا ہے مولانا محمود الحسن حکیم عزمال خان علی برادران مولانا حسن محالی محسور کے اکمران حیدر علی اور ٹیپو سلطان سراج الدولہ بہادر سر زفر محمود حسن محال مولانا فضلہ خیل آبادی وغیرہ وغیرہ کلم تھک جائے گی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن مسلم مجاہدین کی پیس ختم نہیں ہوگی یہ دھرتی ماں ہے میری یہ اعلان لکھ دینا یہ دھرتی ماں ہے میری یہ اعلان لکھ دینا میری زندگی پر اس کے ہے یہ سال لکھ دینا یہ کس کا مقبرہ ہے دنیا والے جان جائیں گے یہ کس کا مقبرہ ہے دنیا والے جان جائیں گے میری قبر کے پتھر پر ہندوستان لکھ دینا مسلم مجاہدین کی تحریکیں رشمی رومال تحریک تحریک خلافت تحریک پرازی کو بلایا نہیں جا سکتا مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک کی چند سیاست دانوں نے اپنی سیاسی روٹیا سیکھنے کے لیے تاریخ کو بدلیا ہے ملک کی گلی کونچوں میں نفرت پیڑائی جا رہی ہے فسادار کرائی جا رہے ہیں اکالیتی اقوام میں بلخصوص مسلمانوں کو حیران و پریشان کیا جا رہا ہے شاید وہ بھول چکے ہیں کہ جنگیں آزادی کے بعد بھی مسلمانوں نے کئی چان و مال کی قربان ہو گئی ہے انیس سو پیزنٹ میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں اپنی گرن ماؤنٹ جیت پر سوار ہو کر دشمن کے دس جنگوں کو ختم کرنے والے عبدالحمیق کوئی آن نہیں مسلمان ہی تھے ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے بعد ہندوستان کی اقتصادی حالات سدھانے کے لیے پانچ ہزار تینوں سونا دینے والے ہیدر آباد کے نور میر عثمان علی کوئی آن نہیں مسلمان ہی تھے ہندوستان کو ایک میمول بنانے والے ایک بیج عبدالقلام کوئی آن نہیں مسلمان ہی تھے سولہ جنگوں 2018 کو کشمیر میں دہشتر حملے میں جو چوبالی جنگوں شہید ہوئے ان میں کھمانڈا نظیر احمد کوئی آن نہیں مسلمان ہی تھے اتنی سب قربانے دینے کے باوجود ہم ہماری اپلوطنی پر سوال اٹھتا ہے ہم سے ہماری اپلوطنی کا ساٹیفگٹ مانگا جاتا ہے تو کہہ دو ہم سب سے ہم نے ٹوٹ کر بکرنے کا چلن مانگ لیا ہم نے ٹوٹ کر بکرنے کا چلن مانگ لیا ہم نے آلاش شیشے کا بطن مانگ لیا ہم بھی کھڑے تھے کسمت کے دروازے پر ہم بھی کھڑے تھے کسمت کے دروازے پر لوگ دولت پر گیرے اور ہم نے یہ وطن مانگ لیا ٹین کلار زندہ باد جے ہن